ابھی یاد دیں گے بھائی ایک سوال اور دے جی ایک حدیث رسول ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اس کے بعد کچھ علماء کرام سے سنا کہ بھائی اس کے اندر اس ربایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کی بنیاد حضرت عمر اس کی دیوار اور حضرت عثمان اس کی چھتیں اب سوشل میڈیا پہ ایک اور علماء ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس روایت میں اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ اس کی کنڈی ہے تو اگر علماء کرام اس میں رہنمائی فرما دیتے ہیں کچھ اٹھخنی بھی بنا دے گا ہم کہاں کیا کر سکتے ہیں یہ جو روایت ہے انا مدینہ العلم والیون بابوہ یہ روایت ترمزی میں مستدرک للاقم میں اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دی ہے اور ترمزی شریف نے بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری متون یعنی جو مہات کتابیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت اس طرح ہے انا مدینہ العلم والیون بابوہ مائی یعط المدینہ فل یعط الباب اور طبرانی ابن ساکر اور اس طرح اور جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر الفاظ اور بھی ہیں یہ جو اگلے الفاظ ہیں انا مدینہ العلم والیون بابوہ وابو بکر اصاسوہ وعمر خیطانوہ وعثمان سخفوہ والیون بابوہ یہ موضوع روایت ہے یہ چوتھی صدی کا ایک وائز تھا اس نے اس کو گھڑا ہے اور اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر امام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ قذاب ابن قذاب تھا اسماعیل استربادی اس کا نام ہے اور یہ روایت مانوی لحاظ سے بھی بڑی خطرناک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے بھئی ساری امت کے علم کی بنیاد رسول اللہ ہیں رسول اللہ کی بنیاد ابو بکر صدیق نہیں ہیں یہ مانوی طور پر بھی بڑا دینجرس اس کا معنی ہے وہ کہ اس کو علامہ طبرانی نے روایت کیا ہے لیکن موضوع روایت ہے اور اگلے جو لفظیں و معاویت و حلکت ہوا یہ اس سے بھی زیادہ نکارت والے اور باطل لفظ ہیں یعنی یہ بلکل موضوع لفظ ہے مسئلہ یہ رف صاحب کہ ہمارے یہاں خوش اعتقادی پہ جاتی ہے میں آج یہ بڑا اچھے چلے ایک سوال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیر ہو جائے کہ جس وقت کوئی ہم لوگ چونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم محدثین پر اعتماد کرتے ہیں حسن زن رکھتے ہیں امام سیوتی نے اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھتی ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سنت کیا ہے حدیث کیسی ہم بیان کر دیتے ہیں امام ابن عساکر نے یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں آ جاتی ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص اس طرح کتاب کو دیکھ کر اس مصنف پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تو اس پہ کوئی تنتید نہیں ہے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے یہ اس پہ کوئی تنز نہیں ہے لیکن جب کسی روایت کا پتہ چل جائے کہ یہ روایت واقعہ تن موضوع ہے تو اس کا بڑا سخت اکم ہے ضحیف روایت فضائل کے باب میں چلتی ہے مسائل میں نہیں چلتی لیکن موضوع روایت اللہ کے نبی کی خان میں بھی اگر بیان کی جائے وہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص موضوع روایت جانبوجھ کر بیان کرتا ہے تو اس کا گناہ جتنے سنے گے اتنے چھوٹوں کا گناہ اس کو ملے گا اتنے جھوٹ بولنے کا گناہ اور اگر وہ کتاب میں لکھتا ہے تو اتنے ہیں جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے اتنے اس کو گناہ ملتا رہے گا تو بہرحال یہ جو حدیث شریف ہے انا مدینہ العلم والیون بابوا یہ یہی تک ہے اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں یہ موضوع لفظ ہیں اور یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہ مصدر کے علاقے میں موجود ہیں اور امام ترمزی نے بھی اس کو روایت فرمائے